ریاستی جمع کشمیر نے سیاسی ادبار سے ماضی بیت سے لے کر آج تک کئی انقلابی نویت کے بلپاو دیکھے ہیں عوام نے سماجی مذہبی و تمدنی سرگرمیوں کے علاوہ سیاسی سرگرمیوں میں بھی پڑچٹ کر حصہ لیا ہے اور اس ادبار سے ریاستی عوام میں ابتدا سے ہی کئی قدابر لیڈر اور رہنوہ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی بالد نظری اور فہم فراسط کا برملہ مجاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف سیاسی طور لوگوں کی نمائندگی کی بلکہ عوام کے طے ہمدردی اور محبت کے جذبے کے ساتھ ریاست جمع کشمیر کی تعمیر درقی، فلاہو پہبود، جگجہتی اور دائم امن کی خاطر سرکاری ایوانوں میں اپنی آوازیں بلند کی شیری کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے بعد مفتی محمد سعیف ایسے ہر دل عزیز اور قدابر سیاستان پن کر ابرے جنہوں نے ریاستی عوام کے دلوں پر راج کیا مفتی محمد سعیف بارہ جنگوری سن انیس سو چھتیس میں جنوبی کشمیر کے بابا محلہ پیج بہنہ میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے ایس پی کالیج سری نگر سے گریجویشن مکمل کر کے مفتی محمد سعیف نے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے علی گرد مسلم انیورسٹی کا رکھ کیا قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ڈسٹرکٹ کوٹ انپنات میں بحثیت وکیل اپنے فرائز انجام دے جمعہ عمری میں ہی مفتی محمد سعیف نے سیاسی میدان میں اپنی دلچسپی دکھائی اور ایک باری بین سیاستان بن کر ابرے یہی سے مفتی محمد سعیف صاحب نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سیاسی طور سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا سیاست میں اپنے ابتدائی دور سے ہی مفتی محمد سعیف نے بری صغیر میں سیاسی استحقام اور جمہوری قدروں کی پاسداری کی وقالب کی مفتی محمد سعیف 1962 کے اسمبلی انتخابات میں حل کا انتخاب بیج بہاڑا سے کامیاب کرا دیے گئے اور 1967 تک اپنی نشست پر براج مان رہے اور اسی کے ساتھ غلام محمد سعیف کے دور اقتدار میں مفتی صاحب کو نائب وزیر کے عہدے پر فائز کیا گیا سن 1972 میں مرہوم لیڈر پھر ایک بار ریاستی کا بھی نمی آئے یہ دور تھا سید میر قاسد تھا اور مفتی صاحب کو انہوں نے جیسٹیٹو کاؤنسل میں بحثیت پارٹی ویڈر نامزد کیا مفتی صاحب 1975 میں جو مکشمیر پردیش کانگریس کے صدر منتقب ہوئے اور پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ کے طور انہوں نے ایک تہائی سے زائد حرصے تک کانگریس پارٹی کی قیادت سنحلی راجیو گاندھی کے دور اقتدار یعنی 1986 میں مفتی محمد سعید بحثتی مرکزی وزیر برائے سیاحت فائز کیے گئے 1987 میں راجیو فاروق سمجھوتے کے موقع پر وہ مرکزی وزارت سے مشتفی ہوئے اس کے بعد مفتی محمد سعید نے وی پی سنگھ کی قیادت والے جن مورچہ میں شمولیت اختیار کی اور 1989 میں مفتی محمد سعید کو ملک کی داخلہ وزارت کی بھاگڑور سونپی گئے بحثتی جن مورچہ امیلوار مفتی محمد سعید نے اتر پردیش کے مزفر نگر سے لوگ سبھا چناوڑا مفتی محمد سعید نے سیاست کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے ریاست جمہ کشمیر کی اور واپس رخ کیا اور پھر سے 1996 میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور 1998 میں انتناک حلق انتخاب سے لوگ سبھا کے نشست پر جیت ترچ کی اس کے بعد مفتی محمد سعید نے دونوں اپنے عہدے اور پارٹی سے دست بردار ہو کر ایک نئی سیاسی جماعت پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی وجود میں لائی اپنی دختر محبوبہ مفتی کو نئی تشکیل شدہ پارٹی کی خدمت کے لیے خاطر میں لاکر مفتی صاحب نے پہلی بار کانگریس کے ساتھ ہاتھ ملا کر دو ہزار دو میں بحث ستی ریاست کے وزیرالہ کے طور حلف اٹھایا اور اسی عہدے پر دو ہزار پانچ تک فائز رہے گئے جمہو کشمیر کی سیاست میں یہ ایک تاریخی دور تھا جس میں نمائے اقدام کے طور سری نیدر مزفر آباد شہرہ کھول دی گئی اور سرحد کے آر پار بنا پاسپورٹ اور بیزا کے لوازمات کو پورا کر کے تجارتی سرگرمی کے ساتھ سرحد پار کے لوگوں کی آواجہی شروع ہوئی وہ میں نے حقیقت بنائی مزفر آباد شہرہ بس اس تجارت ابھی چل رہا ہے ابھی لوگ آتے جاتے ہیں راب راپورٹ خوش سے میں نے اس میں جو کشمیر کو یہ جیل جیسا بنایا تھا ہم نے کہا ایک راستہ نہیں اسکردو کربیو بھی چھوکھوڑے گئے اور راستے کھولے گئے پی ڈی پی نے دو ہزار چودہ کے لوگ سبا انتخابات میں تینوں سیٹوں پر قبضہ کر کے سیاسی صفت پر پھر سے چمکنا شروع کیا مفتی محمد سعید کی سربراہی میں پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی ایک باوقار اور قابل اعتبار علاقائی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی اور کامیابی کے ساتھ اپنا گزشتہ دور اقتطار گزارا جس کے نتیجے میں ریاست جمعہ کشمیر کے عوام میں پور آشوب حالات کے باوجود رہت کی سانس لیں ہم ایک کشمیر بنا دیں گے ہم ذریعی اصلاحات کریں گے ہم نئے عویزے بڑھتے ہیں ہم ملی چلی تحزیم پر ایک ہی بڑھتے ہیں دوہزار پندرہ کے اسمبل انتخابات میں ووٹوں کی بھاری اکثریت حاصل کر کے یہاں خطے کشمیر میں پی ڈی پی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور سامنے کبر کر آئی جبکہ خطے جمعہ میں بھارتی اجنتہ پارٹی نے کامیابی کے جھنگے گاڑے بلاکہ مارچ دوہزار پندرہ میں مفتی محمد سعید کی سربراہی میں پی ڈی پی بی جے پی مقلود سرکار وجود میں آئیں اور ریاستی جمعہ کشمیر کی ہمہ گیت تامدہ ترقی خوشحالی امن سکون اور بھائی چارے کی روایات کو مستحق کرنے کے لیے دن سیاسی جماعتوں کے درمیان کم از کم مشترکہ پروگرام پر عمل درامت شروع ہوا مجھے دو بھی نہیں کیوں لگے ایک جو ہمارے رہنماؤں نے فیصلہ کیا ملک کے ساتھ آتا تھے گزشتہ دور اقتدار کے دوران عوام کے دل جیتنے کے بعد مفتی محمد سعید کی خمجہد اور قدابر سیاسی شخصیت نے پھر سے ریاست کے عوام میں وہی مقام وہی وقار حاصل کیا کیونکہ اپنا انان اقتدار سنبھالتے ہی مفتی محمد سعید نے لوگوں کے مسائب و علام کو بھابتے پر ریاست کی اثرن و تعمیر کے لیے کوئی بھی درقی کا فروبزاش نہ کیا اس کے ساتھ ساتھ مسئلے کشمیر کے دائمی حل اور دیر پا امن کی بحالی کے قیام کے لیے مفتی محمد سعید ابتدا سے ہی دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان مزاگراتی عمل کی وقالت کرتے رہے اور ہمیشہ ہند پاک تعلقات کے حوالے سے فکر مند رہے کیونکہ ان کا نعرہ تھا مفتی صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ ہند پا کے باہمی رشتے میں ہی جمہو کشمیر کے امن خوشان اور کامیابی قراز مزمر ہے اس ماہور کو بنانے میں جمہو کشمیر کے عوام کا سب سے بڑا ہو لیکن یہ آپ کی آواز کی طاقت ہے آپ لوگ امن چاہتے ہیں آپ جمہو کشمیر کو عزت کا مقام چاہتے ہیں آپ ہاتھ کے ملک پاکستان کے ساتھ دوستان کا تعلق چاہتے ہیں ہندوستان کے عوام میں ہندوستان کی جو سرکار ہے جس کی رہنگی دل اندر موجی کرتے ہیں انہوں نے اس پر لب بیٹ کیا انہوں نے بھی دوستی کا ہاتھ بڑایا دو جھٹکے میں کچھ نہیں ہوتا آل انڈیا میڈکن انسٹیوٹ دہلی میں یہ قداورس لیڈر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہوئے ہیں مفتی محمد سعید کے انتقال کی خبر سنتے ہی ریاستہ ہر فرد انتہائی غم اور صدمے میں ٹھوپ گیا ملک کے وزیراعظم سمیر قومی سلطہ کے قئی قداور سیاسی سماجی و مذہبی شخصیات نے ان کے انتقال پر گہرے انجو علم کا اظہار کیا اور انہوں نے مفتی محمد سعید کو ایک لاسانی سیاستان قرار دے کر ان کی روح کی عبدی سکون کے لیے دعا کی وزیراعظم شریر نرنر موڈی اور دیگر مرکزی وزراؤ اور دیگر شخصیات نے میت پر گل دائرے جڑھا ہے مفتی محمد سعید کا جیسے دکھا کہ سری نگر پہنچائے گیا اس موقع پر کئی اہم شخصیات نے سری نگر کے ہوای اڈے پر میت پر گل باری کی اور والہنہ خراجہ کی درپیش کیا بعد میں مفتی محمد سعید کا نمازی جنازہ شیر کشمیش کرکٹ سٹیڈیوم میں پڑھا گیا جہاں لوگوں کے جمع غفیر نے نمناک آنکھوں سے اپنے ہر دل عزیز رہنما کو ودا کیا اس کے بعد مفتی محمد سعید کے جسد خاکی کو ان کے آبائی مقبر آبا کا بجبہڑا میں پورے سرکاری احزاز کے ساتھ سپردخوا کیا گیا اور ہزاز لوگوں نے عشق بار آنکھوں سے اپنے ہر دل عزیز لیڈر کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جب ہم نے یہاں سمالا بہت سارے سوچ شک کرتے تھے یہ مفتی نے کیا کیا میں نے کسی کے احسان نہیں کیا مجھے پورا یقین ہے میں جس رستے پہ کھڑا ہوں ہمارا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا یہ لمبی دوڑ ہے اس لمبی دوڑ میں ہم نے ساتھ ساتھ چلنا ہے گندے سے گندہ نبا کی چلنا ہے اور انشاءاللہ ہم جمع کشمیر میں ایک امن اور آشتی کا گہورا بنانے کی اس جگہ کو پوش کریں گے ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید عمر پیدا